اس طرح دعوت ہے نماز کی ہمیں نماز کی دعوت دینی ہے کس لیے ہے نماز کی دعوت میرے محصرم دوستو نماز کی دعوت اپنی نماز میں ترقی کے لیے ہے دوسروں کو قامل نماز کی دعوت دو ہم اپنے دعوت دیتے رہے دوسروں کو اس لیے کہ میں نمازی ہوں یہ لوگ بے نمازی ہیں میں نمازی ہوں بازہ والے بے نمازی ہیں میں نمازی ہوں کارخانے والے بے نمازی ہیں آج最近 ہمیں ینی خبر کہ نماز کی دعوت بے نمازیوں کے لیے ہے یا نماز کی دعوت نماز کی دعوت دینے والے کی اپنی ذات کیلئے ہے اگر ہم 7 نماز میں ترقیق لیے دعوت دے رہے ہیں کہ پھر اس نماز کی محنت پر اس کی دعوت پر ہمیں استقابت ہوگی آج سے یہ تے کرو کہ ہم دوسروں کو دعوت دیں گے اپنی نماز نے ترقیج لیے دوسروں پر کو دعوت دو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزیز کی طرح سے مساء علیہ السلام کو جو پہرہ حکم ملا اس کا عقم الصلاة عقم الصلاة نماز قائم کرو نماز کے قائم کرنے کے دو مطلب ہیں دو ذمہ داریاں ہیں نماز کے قائم کرنے کی ایک ذمہ داری انفرادی ہے ایک ذمہ داری اجتماعی ہے نماز قائم کرو انفرادی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کو درست کر کے وقت پر احتمام سے پڑھو احتمام اور وقت اور نماز کا صحیح پڑھنا احتمام اور وقت اور نماز کا صحیح پڑھنا احتمام سے نہیں کہتے کہ نماز قضا نہیں ہوئی احتمام کہتے ہیں کسی چیز کے لیے ہندامہ کرنا بھئی پانی کہاں ہے بھئی مسلح کہاں ہے بھئی ازامی جتنی دیر ہے بھئی نماز کتنے مجھے ہے احتمام احتمام کہتے ہیں کسی چیز کو اہم سمجھنا یہ نہیں کہ میری نماز ہوتی نہیں ہے قضا نہیں ہوتی ہے کہ نماز پڑھ لیتا ہوں کہ جس نے نماز کو اس کے وقت سے ٹال دیا اس نے نماز کو قائم بھی کیا کہ میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں کہ قضا نہیں ہوتی کہ نماز کا قضا کرنا تو حرام ہے اتنا ہی تو ہوا کہ نماز اس نے پڑھ لیتا ہے کہ نماز کا قضا کرنا تو حرام تھا حرام سی تو بچے صرف لیکن نماز میں کمال کہ نماز میں کمال پیدا ہوگا ہے نماز کو احتمام سے میرے بہترم دوستو بھرگو لوگ بہت سے اچھے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں نماز بھی اچھا کام ہے تو کوئی اور اچھا کام نہیں کیا نماز پڑھ لی نماز میں پڑھ لی کوئی اور اچھا کام کر لیا کہ نماز کہ نماز تو وہ کام ہے جو کفر اور اسلام کے دنیا فرق کرنے والا ہے اس کا تو امکان ہی نہیں اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں اس کو تو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ مسلمان نماز نہ پڑھے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اس کا تو صحابہ کے دور میں اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے کہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا صحابہ کے دور میں مسلمان نماز سوڑ دے ہوئی نہیں سکتا کیونکہ کفر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیزی فنماز ہے غیر مسلم اللہ کا نماننے والا یا اللہ کا انکار کرنے والا یا اللہ کے ساتھ دوسرے محبودوں کے شریک کرنے والا وہ خیر کے بہت سے کام کر لے گا لیکن نماز نہیں پڑے گا مسلمان اللہ کو ماننے والا اللہ پر ایمان لانے والا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والا اس سے بہت سے غلط کام ہو سکتے ہیں کیونکہ انسان ہے لیکن مسلمان نماز بھی چھو سکتا یہ فرق ہے اللہ کو ماننے نہ ماننے والوں میں صرف نماز کا بہت سے غیر بہت سے برے کام نہیں کرتے زینہ نہیں کرتے شراب نہیں پیتے چوری نہیں کرتے کسی کو دھوکہ نہیں دیتے کسی کی رڑکی نہیں بھگاتے بہت سے غلط کام غیر نہیں کرتے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے کیوں کہ اللہ نے یہ انعام دیا ہے ان کو جن کو ایمان دیا ہے اس لئے نماز قائم کرو اس کے دو مطلب ہیں اپنی نماز کو درست کرو اور نماز کو ممت میں زندہ کرو نماز کو ممت میں زندہ کرو سارے مسلمان سو فیصد نماز پر آنے یہ ہے نماز پر قائم ہونا عقم الصلاة علیہ السلام موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لئے کلمہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے حکم نماز کا ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لئے کہ نماز تو اللہ کی یاد پیدا کرنے کے لئے ہے اس لئے میں محترم دوستوں آج یہ پورا مدمتیں کر لے کہ نماز قائم کرنی ہے اور نماز اپنی بنانی ہے یعنی دنیا میں نماز قائم کرنی ہے کہ کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے اگر ایک مسلمان بے نمازی ہے تو ایک مسلمان نماز قائم نہیں کر رہا ہے تو نماز قائم نہیں ہو رہی ہے کہ نماز کو قائم کرو مسلمان کی ذمہ داری ہے جس طرح نماز پرنا ذمہ داری ہے نماز کا قائم کرنا نہیں ذمہ داری ہے نماز کو رواج دینا نماز کو دنیا میں ریواز زینہ یہ ذمہ داری ہے تو اپنی نمازوں کو عمدہ بنانے کے لئے اپنی نمازوں میں ترقی کے لئے دوسروں کو کامل نماز کی دعوت دو اور پھر اپنی نمازوں کو سوارو ٹھیر ٹھیر کر سمل سمل کر نماز پڑھنے کی مشک کرو ہاں سماتے دے کہ سارا سارا دل لگا دے اس میں کہ میں ہی نماز صحیح ہو جائے یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے جواب میں نکل کر کہ اپنی نمازوں کو عالیموں پر پیش کرو اپنی نماز کو عالیم پر پیش کرو اے مولی صاحب اے امام صاحب میں نماز دیکھ لو امام کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے کہ وہ پانچ سو روپے لے معاینا اور ان کو نماز پڑھا دے حضور طرح صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے امام دی ہیں اپنی مسجد کے مختلیوں کے نماز کو سکھانے والے دی ہیں حضور طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی مسجد میں نماز پرنے والے کی نماز کے انتحان دی لیا ہے آپ اپنی نمازی کے نمازی کے نگرہ ہیں آپ اپنی مسجد کے نمازی کے نگرہ ہیں آپ اس کی نماز کو دیکھ رہے اِرْجِعَ صَلِّ فَإِنَّا قَلَمْتُ صَلِّ جائے نماز پر تمہیں نماز نہیں پڑھی یہ نہیں کہ آپ نے کہہ لیا نماز پڑھو اور لوگ نماز پڑھ لیں گے نماز کچھ لیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے امام نہیں ہیں اپنے قضی کے غازی بھی ہیں اپنے یہاں آنے والے اپنے یہاں آنے والوں کو سکھلانے والے بھی ہیں اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے سکھلانے والا بنا کر دے جا گیا ہے اس لیے امام کی ذمہ داری صرف نماز پڑھانے کی نہیں ہے بلکہ نماز سکھلانا بھی امام کی ذمہ داری ہے کہ میرے پیسے جو مختصی نماز پڑھ کر جا رہے ہیں ان کو تحیات آتی ہیں ان کو دعای قنوط یاد ہے ان کے رکو سجے صحیح ہیں میرے بحسرم دوستو بھرگو اپنی نمازوں کو عالموں پر پیش کرو علماء پر کہ بھائی عالم صاحب ذرا آپ میرے رکو دے چیئے صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا میرے بھرگو دوستو اصل میں ہماری نمازیں عادت بن گئی ہیں کیا بن گئی ہیں عادت اپنی نمازوں کو عبادت بناو نماز عبادت ہے عادت نہیں ہے عادت تو آدمی کو غافل کر دیتی ہے اور عبادت کہ عبادت تو اس کو ذاتر بنا دے گی یعنی اللہ کا دھیان پیدا کر دے گی اتاعت پیدا کرے گی اس لئے وہ نماز اس کو بنا لے جا دے کہ وہ نماز خود اتاعت پیدا کرے گی جس نماز کے اتاعت پر لاؤ گے وہ نماز اس میں اتاعت پر لے آ دے گی اس لئے بات ہیں اقمی صلاح نماز کو سمار کر پڑھو ان صلاح تتنہان الفحشائے والمنکر بے شک ایسی نماز جسے قائم کیا جاوے کہ وہ نماز برائی سے روک دے گی کہ جس آدمی کو اس کے نماز برائی سے نہ روکے وہ اپنی نماز کے اندر کمی تلاش کرے تو یقیناً میں نماز میں کوئی کمی ہے کہ نمازی پڑھ رہا ہے اور نان ایرم کو دیکھ رہا ہے نمازی پڑھ رہا ہے سودی کالبار سونے کو تیار بھی نہیں ہے نمازی پڑھ رہا ہے اور جو بھی بول رہا ہے کہ کیا بات ہے کہ اس کی نماز کے اندر کوئی ایسی کمی ہے جو اس کی نماز اس کمی کے وجہ سے اس کو اتاعت پر مل آ رہی ہے تو اپنی نمازوں کو سمار ہو اپنی نمازوں کو اندہ بناؤ اپنی نمازوں کو علماء پر پیش کرو کہ میرا رکو دیکھو میرا سجدہ دیکھو اس طرح اپنی نمازوں کی نگرانی کرو اپنی نمازوں کی نگرانی کرو کہ جو آدمی نماز کو جلدی جلدی پڑھے وہ آدمی جس نے آپ کی مشینہ نماز پڑھی تھی آپ نے اس کی نماز میں یہ نہیں کہ اس نے رکو نہیں کیا تھا یہ سجدہ نہیں کیا تھا یہ جلسہ نہیں کیا تھا یہ قائدہ نہیں کیا تھا یہ قومہ نہیں ہوا تھا کام سارے کیے مگر جلدی جلدی کیے کام سارے کیے مگر مگر جلدی جلدی کیے تو آپ نے فرما دیا کہ جا نماز پر سونے نماز پر ہی نہیں ہے اس کیلئے اللہ علیہ وسلم دوستو بعض صحابہ کا اور بعض تابعین کا کا مظر یہ ہے کہ جو آدمی نماز جلدی جلدی پرے گا اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی یہ نماز کرتے ہیں جلدی جلدی وہ کچھ سے جلدی کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اسباب تقاضح کر رہے ہیں کہ جلدی دکان پر آؤ میرے بزرگو دوستو نماز اس وقت تقلی بنے گی جبکہ یہ یقینا نالے یہ کیسے ہزتر چاہے کہ یقینا اسباب ہو اور نماز بن جالے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے وہ تو جیس چیز کا یقین ہے وہ اپنی طرف کھوج لے گی اس لئے کہ یقین ایک طاقت ہے اگر عمال کا یقین ہے تو پھر ہم ہمیں اسباب میں طرف نہیں کھجیں گے اور اگر اسباب کا یقین ہے تو پھر اسباب میں طرف کھجیں گے یہ مسجد سے جلدی نکل کر بھاگے گا ایمان کے لنبی نماز اس سے برداشت نہیں ہوگی ایمان کے شکایتیں ہوتی ہیں کہ میں تعدیر ہوں ایمان صالح نماز لنبی پر بھی اس لئے کہ اس نے اعمال آخرت کے لئے کر لئے ہے اسباب دنیا کے لئے کر لئے اعمال کر لئے آخرت کے لئے اور اسباب دنیا کے لئے اس لئے اسباب کے لئے اعمال کو دگار رہا ہے میرے مخرم جو سبزرگو اپنی نمازوں کو سمارو بعض صحابہ کا بعض صادعین کا مذہب یہ ہے کہ جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا رکو سے جلدی جلدی کرے گا اس کی نماز ادا نہیں ہوگی اور اپنی بات تو یقیناً ہے کہ جو نماز جلدی پڑھے گا اس پر تو سبکر اتفاق ہے تمام صحابہ کا تابعین کا تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ جو نماز جلدی پڑھے گا اس کو نماز کا عجر نہیں ملے گا کیونکہ رکو سے جلدے کے درمیان جو اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے اللہ رب العزیز اس کی نماز کی طرف مگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے محصر حمدلالی نے منتقب حدیث میں نماز میں حدیث ہی رکھی ہے نماز کی بیان میں من لم یقین سلبہو بین الرکوہ والسجود لم ينظر اللہ الى صلاته کہ جو اپنے رکو سے جلدے کے درمیان میں کمر کو سیدھا نہ رکھے قومے کے اندر رکو سے اٹھنے کے بعد اللہ رب العزیز اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے حالاکہ نماز کہ نماز تو اللہ کے قربتے لئے پڑھی جا رہی ہے اللہ اس کی نماز کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے ہم اللہ کی عبادت کے لئے پیدا کی ہو گئے ہیں اللہ نے تو انسانوں کے اندر حاجب اس لئے پیدا کی ہے تاکہ ان کی عبادت مجاہدہ بنے تو یہ فرشتوں سے آجے پر جامیں اس لئے فرشتوں کی عبادت مجاہدہ نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ فرشتوں کے اندر کھانے کا پینے کا سونے کا بی بچوں کا کاروبار کا کوئی تقاضی نہیں ہے اگر ہم نے اگر ہم نے اپنے جسمانی تقاضی کی حضے سے اللہ کے حکموں کو بگارا تو پھر ہم نے اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو بگار دیا چھوڑ دیا ہماری پیدا اس کا مقصد بگار کی عبادت ہے اس لئے وقت لگایا کرو نمازوں میں تھم تھم کر جم جم کر نماز کرو رکھو سجدیں ٹھیر کر کرو جو نماز میں جلی کرے گا وہ قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین پر نہیں پھایا جائے گا حدیث میں بھی آتا ہے حضیف رضی اللہ ہمیں فرماتے ہیں کہ جو نماز جلی جلی پھائے گا وہ قیامت میں آپ کے لائے دین پر نہیں پھایا جائے گا کیونکہ آپ کا دین ہے سلوک ہمارا ہے تمہیں سلوک نماز اس طرح پرو جس طرح مجھے پڑتا ہوا دیکھ رہے ہو اس لئے آج تو یہ تیہ کر لو کہ نماز تو کسی حال میں چھوڑنی نہیں ہے اس کا تو تصور اس کا تو تصور میں لانا بھی گناہ ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے کہ مسلمان تو اللہ کو نمازنے والوں سے اعلق ہے ہر مسلمان نماز چھوڑ دے تو اس میں غیروں میں فرق کرنے والی چیز ختم ہو رہی ہے میرے مجھر کو غور کرنے کی باتیں ہیں یہ مسلمان نماز چھوڑ دے اس کا تو تصور کرنے نہیں گناہے لیکن مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے گا اور نماز پر دوسروں کو لانے گا اللہ رب العزت اس کو اس کی نماز پر استقامت دیں گے جب یہ تیسروں کی دعوت دے گا اس طرح آپی نمازوں کو اندہ بنانے کی مشکر ہو اپنی نمازوں میں اللہ کا دھیان جمعی کرو بالرادہ نماز اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لئے دی جائی ہے نماز دی جائی ہے اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لئے اقین صلاة اللہ علیہ وقی موسیٰ نماز قائم کرو میری آت کے لئے تو نماز میں اللہ کا دھیان بھی جمعی کرو دیکھو بیرے بزرگو نماز اللہ کے قرب کا سب سے برا ذریعہ ہے اگر نماز میں اللہ کا دھیان نہ جمعیا تو باقی اعمال میں اللہ کا دھیان کیسے پیدا ہوگا اس لئے خوب اللہ کا دھیان جمع جمع کر نماز پر آ کرو اور رو رو کر اللہ سے نماز کی حقیقت کو مانا کرو اللہ سے مانگو نماز اے اللہ تم مجھے نماز کی حقیقت عطا فرما دے مجھے وقال صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بار بار ان سے اپنی محبت کا اظہار کر دے پھر یہ فرمایا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں پھر یہ فرمایا کہ کسی افر نماز کے بعد یہ کہاں نہ چھوڑیو اللہمہ اینیارا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک کہ اللہ سے حسن عبادت کو مانگو پھر اپنی نمازوں سے اپنے مسائل کو حل کروانے کی بھی مشکر ہو میں ربزوگے دوستو ایک ہے نماز پڑھ لینا ایک ہے نماز سے یقین بنانا نماز سے بھی یقین بنتا ہے سعادہ اکرام اعمال سے یقین بنا دے ہم اعمال سے یقین نہیں بنا دے دیکھو اعمال سے یقین اس طرح بنتا ہے اللہ نے نماز پر ایک وعدہ کیا ہے اللہ نے نماز پر ایک وعدہ کیا ہے ہم اس وعدے کو نماز پر پورا کروانے جس نے اللہ نے وعدے کیا ہے نماز پر ان وعدوں کو نماز سے پورا کروانے عدللہ بن مسود فرماتے ہیں کہ اپنی حاجتوں کو فرل نمازوں کے لئے اٹھا کر رکھو احملو حوائے جاکم علی المکتوبہ کہ اپنی حاجت کو فرل نماز کے لئے اٹھا کر رکھو حاجت تو شاید اچھے بجے زہو کی نماز میں ہاں ایک بجاہ ہے دو بجے زہو کی نماز ہوگی بس دو بجے زہو کی نماز پر کر اللہ سے مانیئے دیکھو اے لبزرگو ہم یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو ہم یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسباب کو پیچھے کر دو اعمال کو پہلے رکھو تاکہ اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے اللہ کی قدرت اسباب کے ساتھ تو ہی نہیں یہ قدرت نہ اسباب کے ساتھ کوئی وعدہ ہے نہ اسباب کے ساتھ کوئی قدرت ہے اللہ اسباب پر کچھ کرنے والے نہیں ہیں اسباب کو پیچھے کرو اعمال کو پہلے کرو تو اللہ رب العلیت کی قدرت ساتھ ہو جائے گی ایک صحابی نے آل کیا رسول اللہ میں تجارت کے لئے بہریں جانا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا پہلے دور اکات نماز کر لو یہ رسول ہو کر نہیں ہے بلکہ عمل کو اسباب پر مقدم کروایا عمل کو اسباب پر مقدم کروایا کیا کہ اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے اس لئے آج سے یہ پہلے کر لو کہ ہم اپنے حاجت اور اصلاف کے درمیان اللہ کے حکموں کو داخل کریں گے حاجت اس حاجت پر صحابہ نے کیا کیا اس حاجت پر اللہ کے نبیانے کیا فرمایا اللہ کے نبیانے اس حاجت پر کیا عمل کیا موسیقی موسیقی